السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے درس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کروں گا واقعہ شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہوں گا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے خلافت کسے کہتے ہیں یعنی اپنا نائب مقرر کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عثمان اس کے بعد حضرت علی اسی طرح امیر معاویہ تک آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ولید نے یہ اعلان کروایا کہ تمام صوبوں میں اعلان کر دیا جائے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں یعنی جس طرح آج کے زمانے میں ووٹنگ ہوتا ہے ٹھیک بالکل اس زمانے میں بیعت کیا جاتا تھا تو انہوں نے اعلان کروایا کہ تمام لوگ آئیں اور ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں یعنی ہمیں اپنا خلیفہ مانیں تو جب امام حسین رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے میں سوچ کر بتاؤں گا چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سوچنے کا موقع دیا گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر مکہ آگئے مکہ آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے سو خطوط آئیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بوریاں بھر کر خطوط آئیں یعنی کئی ہزار خطوط آئیں اور ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہم نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں چنانچہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خطوط پہنچا تو انہوں نے کہا کی یہ کیا ماجرہ ہے اور انہوں نے اس کی تحقیق کے لیے اپنے چشیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ کے حالات کیا ہیں وہ بتائیں چنانچہ مسلم بن عقیل وہ دو لوگوں کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب کوفہ پہنچیں تو ایک شخص جس کا نام ہانی بن عروہ ہے اس کے گھر پر رکھیں اور وہاں آنے کے بعد خفیہ طور پر کوفی لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلافت کی بیعت کرنے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً بارہ ہزار لوگوں نے بیعت کیا اس کے بعد جب امام مسلم بن عقیل کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی جو ہمارے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو خط گیا ہے وہ بلکل صحیح ہے تو انہوں نے وہاں سے اپنا ایک قاسد بھیجا کہ آپ کے پاس جو خطوط گئے تھے وہ بلکل صحیح ہے آپ فوراً اوفا تشریف لے آئیں چنانچہ جب یہ بات یزید ابن معاویہ جو خلیفہ بننے والے تھے جن کے والد نے اپنا نائب مقرر کیا تھا انہیں انہیں جب پتا چلا وہ ملک شام میں رہتے تھے کہ کوفا میں یہ سب ہو رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد کوفا کے جو اس وقت گورنر تھے اسے چینج کر دیا گیا اور عبداللہ بن زیاد کو بدورے گورنر وہاں بھیج دیا گیا اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں اسے دیکھیں چنانچہ عبداللہ بن زیاد وہ آتا ہے آنے کے بعد اپنا ایک قاسد بھیجتا ہے اور اس قاسد کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور پتا کرو کہ امام حسین کے بھائی جو آئے ہیں وہ کہاں ہیں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تم اسے یہ نہ ظاہر کرنا کہ ہم ان کے دشمن ہیں بلکہ یہ کہنا کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ جب وہ شخص مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اس کے بعد آ کر عبداللہ بن زیاد جو گورنر تھے ہیں انہیں آ کر مکمل پتا بتایا کہ مسلم بن عقیل فراہ ہانی بن عروہ کے گھر پہ ٹھہرے ہیں انہوں نے اپنا قاسد بھیجا اور کہا کہ ہانی بن عروہ کو بلائے جائے ہانی بن عروہ کو پکڑ کر گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا اور اس سے عبداللہ بن زیاد نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ ہمیں اس کا اس کا علم نہیں ہمیں معلوم نہیں تو عبداللہ بن زیاد نے اس شخص کو جس قاسد کو اس نے بھیجا تھا اس شخص کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہانی بن عروہ کے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں تو وہ مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں نہیں بلائیا بلکہ وہ خود وہ خود میرے گھر منتقل ہوئے ہیں چنانچہ ہانی بن عروہ کو عبداللہ بن زیاد نے قید کروا دیا جب یہ خبر کوفہ والوں کو پہنچی کہ ہانی بن عروہ کو قید کر دیا گیا ہے تو تمام کوفی لوگ نکل کر گورنر ہاؤس کو گھیڑ لیا گورنر ہاؤس سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری دشمنی تم سے نہیں صرف تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو اور میں ہانی بن عروہ کو چھوڑ دوں گا تو جب یہ خبر مسلم بن عقیل تک پہنچی تو انہوں نے بھی خروج کیا اور تمام لوگوں کو لے کر گورنری ہاؤس کو گھیڑ لیا گھیڑنے کے بعد ایک جمع غفیر وہاں پر موجود تھی گورنر ہاؤس سے یہ اعلان سادر ہوا کہ جو شخص اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہو اور جو شخص اپنی عورتوں بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ رکھے ورنہ ہر ایک کی بوٹی بوٹی ایک کر دی جائے گی چنانچہ زہر کا وقت ہوتا ہے لوگوں نے زہر کی نماز ادا کی جس کے قیادت مسلم بن عقیل کر رہے تھے اور تقریباً چالیس ہزار لوگ تھے زہر کی نماز کے بعد دیکھا گیا تو آدھے لوگ جا چکے تھے چالیس ہزار میں سے صرف چار ہزار لوگ بچے اسی طرح عصر کی نماز کے بعد دیکھا گیا کہ صرف مسلم بن عقیل کے پیشے صرف تین صفحے تھی یعنی اسی طرح عشاء کی نماز کے وقت تک جب عشاء کی نماز ختم ہوئی تو اس وقت جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ مسلم بن عقیل کو تنہیں تنہا چھوڑ کر یہ کوفی لوگ جا چکے تھے یہ اتنے دھوکے بعد یہ کوفی لوگ تھے چنانچہ جب تنہیں تنہا وہ رہ گئے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی فوراً واپس لوٹے تو جیسے ہی واپس لوٹے کوفا کے جس گلی میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنا اپنا دروازہ بند کر رہے تھے چنانچہ ایک گلی میں گئے تو وہاں ایک عورت دکھی مسلم بن عقیل نے ایک گلاس پانی مانا اس عورت نے ایک گلاس پانی دیا اور پھر اپنا دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر بعد وہ عورت جب اپنا دروازہ کھولی تو دیکھا کہ مسلم بن عقیل وہی پہ بیٹھے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم بے گناہ مارے جائیں گے مسلم بن عقیل نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے رہنے دو چنانچہ اس عورت نے اندر آنے کی اجازت دے دی تھوڑی دیر بعد جب اس عورت کا شہر آیا اور اس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل ہمارے یہاں موجود ہیں تو فوراں وہ گورنر ہاؤس میں جا کر کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے یہاں موجود ہیں کچھ دیر کے بعد وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور دروازہ نوم کرتے ہیں مسلم بن عقیل کو اب یہ معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب کیا اب یا تو مرنا ہے چنانچہ وہ بھی اپنی تلوار سوٹ لیتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں دروازہ جیسی کھولتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اتنا کہا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس تک پہنچا دیا جائے چنانچہ وہ لوگ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس تک پہنچا دیتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد عبداللہ بن زیاد جو کمبخت اس خبیث نے یہ حکم صادر کیا کہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر قتل کر دیا جائے چنانچہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا انہا للہ و انہا الہی راجعون اور ان کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھیک دیا گیا اور حانی بن عروہ جن کو ان لوگوں نے قید کر رکھا تھا ان کو بھی ایک کوڑے کے پاس لے جا کر پھانسی دے دی گئی اور ان کے لاش کو بھی بازاروں میں پھیک دیا گیا تاکہ یہ لوگوں کے لئے عبرت ہو سکے امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلنے والے تھے بعض صحابہ اکرام ان کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ سفر نہ کریں اللہ کی قسم میں خون کی بو محسوس کر رہا ہوں جس طرح ان کوفیوں نے ان بلوائیوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کر دیا یقینا ہمیں بھی خون کی بو آ رہی ہے لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اپنے سائی کو بھیجا ہے اور معاملہ سب صحیح ہے چنانچہ وہ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے گھر والوں کے لے کر اور مسلم بن عقیل کے جو کچھ گھر والے تھے انہیں لے کر اور تقریباً پچاس لوگ گھر ثواب اور سو لوگ پیدل یہ قافلہ یہاں سے مکہ سے روانہ ہوتا ہے جب وہ لوگ آگے نکلتے ہیں کچھ دور تو ایک شخص ان سے آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فوراں واپس لوٹ جائیں یقیناً میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والا ہوں جس کی توقع آپ نہیں کر سکتے امام حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا یعنی کہ انہوں نے پورا واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بتائے امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مکہ واپس جانا چاہیے مگر مسلم بن عقیل کے جو اپنے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا اپنا بھائی شہید کر دیا جاتا تو کیا آپ واپس ہو جاتے ہیں یقیناً آپ اگر واپس ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے سفر کے لئے نکل پڑتے ہیں کچھ ہی دور آگے چلنے کے بعد عبداللہ بن زیاد کا ایک کافلہ بورڈر پر دکھ جاتا ہے چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنا رخ مور کر کربلا کے میدان کی جانب کر لیتے ہیں اور کربلا کے میدان میں اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں عبداللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا وہ بھی اس میدان میں آتا ہے اور اپنے قاسد کو بھیجتا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ تین شرط اس کے سامنے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن زیاد کے سامنے پہلی شرط یہ ہوتی ہے وہ امام حسین کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ملک شام جانے دو تاکہ میں یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر سکوں جو اصل خلیفہ ہونے والے تھے یا نہیں تو اگر یہ دونوں شرط تمہیں منظور نہ ہو تو ہمیں مکہ واپس جانے دو چنانچہ عبداللہ بن زیاد نے ان تینوں شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جا کر کہو کہ وہ پہلے میرے ہاتھوں پر بیعت کریں امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے تمہارے ہاتھ پر اس طرح جنگ کی شروعات ہوئی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بچہ تھا اس کے اوپر آ کر تین لگتی ہے یعنی بلا آخر اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا انہا للہ و انہا الہی راجعون اور ہمیں یہ بھی چاننا چاہیے کہ امام حسین کس کے ہاتھ شہید ہوئے جس کے یہاں ٹھہرے تھے ہانی بن عروہ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا اسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ان کے بدن سے الگ کیا اور عبداللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا اور پھر وہاں سے عبداللہ ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کے پاس پیش کیا اور جو باقی بچے اور عورتیں باقی بچی تھی انہیں یزید ابن معاویہ کے پاس پیش کیا گیا اور انہیں صرف ایک بچہ جو علی ابن حسین تھے جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے وہی ایک واقعے کے شاہد تھے اور انہوں نے ہی اس واقعے کو بتایا ہے اور جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر العصابہ فی تندیل السحابہ کے اندر موجود ہے امید کرتا ہوں کہ صحیح واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ